بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس نیو فیزکس کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ یونٹ فائیو کو سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہمارا مین ٹوپیک فورسز اور میٹر ہے اور ان کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو فورسز کی اگر ہم بات کریں تو فورس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ موومنٹ کو ریسٹ کی طرف اور ریسٹ کو جو ہے وہ موومنٹ کی طرف کنورٹ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی یہاں فورس کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے اب پوش اور اپل فورس جو ہے ایک پوش ہے یعنی کسی قسم کا دھکا دینا ہے یا پل ہے یا کھینشنا ہے ٹھیک ہے جو چینج کرتی ہے یا چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے the state of rest اور یونیفارم موشن رکی ہوئی حالت کو چینج کرتی ہے یا چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے موشن میں ٹھیک ہے یا یونیفارم موشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے مزید موشن کو انکریز کرتی ہے ایکسلریشن اس میں لے کر آتی ہے یا اس کو ریسٹ کی پوزیشن میں لے کر آتی ہے ٹھیک ہے یہاں کئی چیزیں ہیں فورس کی اگر ہم بات کریں تو پہلی بات ہوئی کہ فورس ایک پوش ہے یا پل ہے ٹھیک ہے یا تو وہ کھچاؤ ہے یا دھکاؤ ہے ٹھیک ہے جو آگے کی طرف کو پوش کرے یا پیچھے کی طرف کو کھینچے ٹھیک ہے اور وہ پوزیشن کو چینج کرتی ہے یا چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے کس پوزیشن کو ریسٹ کی پوزیشن کو تو ریسٹ کی پوزیشن کو جو ہے وہ موومنٹ میں چینج کرے گی یونیفارم موشن کی پوزیشن کو چینج کرتی ہے یونیفارم موشن کی پوزیشن کو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایکسلیریشن یا ریٹارڈیشن لے کر آتی ہے کسی بھی اوبجیکٹس کی اس کے علاوہ کیا کرتی ہے اور چینجز یا تو یہ کرے گی کہ سٹیٹ آف ریسٹ کو چینج کرے گی یا سٹیٹ آف یونیفارم موشن کو چینج کرے گی ٹھیک ہے یا چینج در ڈائریکشن یا پھر کسی بھی موونگ باڈی کی ڈائریکشن کو چینج کرے گی ٹھیک ہے یا پھر شیپ آف این اوبجیکٹ کسی بھی چیز کی شیپ کو چینج کرے گی ٹھیک ہے تو یہ فورس کی ایک ایسی ڈیفینیشن ہے جو فورس کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو اپنے اندر لے کر آ جاتی ہے ٹھیک ہے آچھا تو یہاں ہم نے اس کی ڈیفینیشن لے لی ٹھیک ہے اب یہاں ہم تھوڑا سوی سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں کسی چیزوں کو لے کر بات کی گئی یہ فورس جو ہے نیڈ ہوتی ہے اس کی جب ہم کسی کار کو موو کریں کار ریسٹ کی پوزیشن پہ ہوتی ہے اس کو موونگ پوزیشن پہ لے کر آتے ہیں فورس جو ہے سپرنگ کو سٹریچ ہونے میں جو ہے وہ مدد کرتی ہے تو سپرنگ کو سٹریچ ہونے میں مدد کر رہی ہے اس کمل اس کی شیپ کو چینج کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح وہ ریسٹ کی پوزیشن پہ تھی اس کو موونگنٹ کی پوزیشن پہ لے کر آ رہی ہے we need to force to move we need force to move some luggage کوئی بھی سامان ہے اس کو ہلانے میں اس کو جو ہے move کرنے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ بھی وہی بات ہے کہ سامان ریسٹ کی پوزیشن میں ہوتا ہے ہم اس کو moving پوزیشن میں لے کر آتے ہیں if you bend your plastic ruler you will change its shape ٹھیک ہے تو پلاسٹک رولر کو اگر موڑیں تو ہم اس کی shape کو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں ایک مثال لی گئی ہے ٹھیک ہے ایک 5.1 کی ٹھیک ہے اس میں hands کے ذریعے جو ہے ہم ایک dove لیا ہے ٹھیک ہے dove ایک material ہوتا ہے rubber type material ہوتا ہے اس کو ہم دبا کر جو ہے اس کی جو shape ہے اس کو change کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک spring ہے اس کو ہم stretch اور compress کر رہے ہیں force لگانے سے ہم اس کو compress کر سکتے ہیں اور کھچاؤ سے pull کرنے سے ہم اس کو stretch کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اگر یہاں notice کریں تو تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کی position change کرنے میں ان کو rest movement میں لانے میں ان کی shape کو change کرنے میں ہم force کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں ان چیزوں کو note کریں تو یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کھینچیں اگر تو اپنی shape change کرتی ہیں لیکن change کرنے کے بعد جب ہم force کو اٹھا ہے تو اپنی position پر واپس آ جاتی ہیں جیسے کہ ایک string ہے اسی طرح اسی قسم کا rubber band وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم کھینچیں اور اس کے بعد چھوڑیں تو وہ کھینچ تو جاتا ہے اپنی shape تو change کرتا ہے لیکن change کرنے کے ساتھ جیسے ہم force ہٹھائیں تو وہ اپنی position پر واپس آ جاتا ہے تو اس قسم کے جو materials ہیں وہ کہلاتے ہیں elastic materials جو اپنی shape previous shape shape change کرتے ہیں force لگنے پر ٹھیک ہے لیکن پھر previous shape کی طرف واپس آنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں تو یہ material elastic material کہلاتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں ایک اور بات بتائی وہ یہ کہ force جو ہے کسی area پر جو exert ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ سپوز یہ ہتھوڑی ہے یہ اس کیل پر exert کر رہی ہے ایک force کو تو یہ اس پر ایک pressure دے رہی ہے تو یہ جو pressure ہے جو اس پر exert ہو رہا ہے یہ force upon area ہے تو force جب ہم exert کرتے ہیں کسی area پر تو وہ pressure کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو pressure کا فارمولا بھی انہوں نے یہاں بتا دی ہے کہ pressure is equal to force upon area ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے ہم hydraulic machines کے بارے میں بہت اچھی طرح پڑ چکے ہیں hydraulic machines جن میں hydraulic brakes وغیرہ خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے پڑا تھا کہ ایک fluid ہوتا ہے ٹھیک ہے break کے اندر ٹھیک ہے اس کو آگے سے جب ہم break لگاتے ہیں یہ بڑی گاڑیوں میں استعمال جب break لگاتے ہیں تو وہ break ذرا سا آگے pressure دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے break لگا یہ اتنا سا آگے ہو لیکن اس کا جو fluid ہے چونکہ آگے جگہ کم ہوتی ہے تو وہ کافی آگے تک جاتا ہے اور آگے break کو جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے یعنی ہم یہاں سے pressure کم لگاتے ہیں لیکن آگے جو ہے وہ break پر جو ہے force اور pressure زیادہ لگتا ہے force کم لگاتے ہیں آگے pressure زیادہ لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں area کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے pressure جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہی بات ہوتا ہے as you already studied that hydraulic machines also work on principle of fluid pressure fluid کے pressure پہ چلتی ہیں یہ پہلے ہم discuss کر چکے ہیں شروع کے chapters میں hydraulic brakes are used almost in all vehicles تمام گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں they cause a relatively small force force تو small لگتی ہے driver کے foot سے لیکن area چونکہ کم ہوتا ہے تو pressure زیادہ بنتا ہے ٹھیک ہے foot to be multiplied to produce a greater force وہ زیادہ force produce کرتا ہے زیادہ pressure produce کرتا ہے جس سے break جو ہے وہ بہت اچھی طرح اس پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں basically دو تین چیزیں بتائیں گے یہ وہ یہ کہ force جو ہے وہ rest سے movement لے کر آتا ہے movement سے rest لے کر آتا ہے change of shape کرتا ہے یا tend کرتا ہے ان تمام چیزوں کے لئے اس کے علاوہ elasticity کی بات کی کہ بہت سے material elastic ہوتے ہیں جو اپنی shape واپس لے کر آتے ہیں pressure کا ذکر کیا کہ pressure جو ہے وہ force upon area ہے کسی بھی area پر جب force لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں pressure create ہوتا ہے اور وہ برابر ہوتا ہے اس force کو اس force اور اس area کے proportions یعنی force کو ہم area سے divide کریں گے تو ہمارے پاس pressure آ جائے گا ٹھیک ہے نا جا ہمارا next topic ہے وہ ہے forces acting on solids ٹھیک ہے یہاں discuss ہم کریں گے کہ ان forces کے بارے میں جو solids پر exert ہوتی ہیں apply ہوتی ہیں اور وہ solids کے ساتھ کیا جو ہے وہ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ solids کا ایک definite shape ہوتا ہے ان کی ایک shape ہوتی ہے جو ان کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرتی ہے ان کا ایک size ہوتا ہے ٹھیک ہے liquid کا جو ہے وہ volume یا size تو ہوتا ہے لیکن ایک definite shape نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو جس برطن میں ڈالیں وہ اس کی shape لے لیتا ہے ٹھیک ہے however it is possible to change their shape ان کی shape کو change کیا جا سکتا ہے اور ان کے size کو by applying external forces جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ یہ shape کو change کر سکتا ہے force ٹھیک ہے when the external force is removed جب external force remove ہو جاتی ہے the object tends to return to its original shape and size کوئی بہت سی objects ایسی ہوتی ہیں جو اپنی shape اور size پر واپس آنے کی کوشش کرتی ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ان کو spring کو دیکھا تھا ٹھیک ہے اچھا this behavior is called elastic behavior یہ جو ہے elastic behavior کہلاتا ہے solids can be stretched squashed bend or twisted یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ کی جا سکتی ہیں ان کو bend کیا جا سکتا ہے ان کو twist کیا جا سکتا ہے ان کو squash کیا جا سکتا ہے ان کو کھینچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ان کو دبایا جا سکتا ہے ان کو موڑا جا سکتا ہے ان کو twist کیا جا سکتا ہے جیسے تولیا کو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو these figures show the different ways in which elastic behavior or solid objects can be demonstrated ٹھیک ہے تو یہ یہاں کیا ہے a force can bend on object a force can twist an object یہ تمام چیزیں یہاں پر بتا دیں تو یہ جتنا یہ چیز یہ solid اپنی واپس position پر آنے کی طاقت رکھے گی اتنا جو ہے اس کا اس کی elasticity جو ہے وہ زیادہ ہوگی یہ اس کا elastic behavior ہے ٹھیک ہے اچھا sufficiently large force will اچھا اب مزید کی بات یہ ہے کہ اس elasticity کی اس کی جو طاقت ہے اپنی shape پر واپس آنے کی ایک حد ہے اس حد سے زیادہ جب force apply ہوتی ہے تو وہ permanently اپنی جو shape ہے اس کو کھو دیتی ہے ٹھیک ہے یہ بات یہاں پر بتائیے a sufficiently large force ایک بڑی force چاہیے ہوتی will permanently deform and break an object یا تو اس کو deform کر دے گی اپنی position اپنی shape کھو دے گی یا پھر توڑ دے گی ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہو گئی دوسری چیز انہوں نے بتایا ہے کہ stretching springs as springs springs کے اگر ہم بات کریں تو springs بھی جو ہیں وہ stretch ہوتی ہیں ان کے ساتھ اگر ہم weight لگائیں جیسے ہم نے یہاں ایک weight لگایا تو یہ تھوڑی سے stretch ہوئی نسبتاً مزید weight لگایا پھر stretch ہوئی اور لگایا اور stretch ہوئی اور اسی طرح بڑھتے گئے تو یہ اپنی ایک حد تک اپنی position پر واپس آنے کی طاقت رکھے گی لیکن جب اس position سے اس طاقت سے زیادہ اس پر weight apply کیا جائے گا force apply کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اپنی اس طاقت کو کھو دے گی اب آپ دیکھیں یہاں ایک graph انہوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے کہ اس weight کے لحاظ سے وہ extend ہو رہے یہ spring ٹھیک ہے یہاں load 0 تھا تو اس کی length 20 تھی load انہوں نے 2.0 کیا تو length 21 ہو گئی 4.0 کے length 22 ہو گئی 6.0 اسی حساب سے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے extension کا وہی حساب چل رہی ہے لیکن یہاں سے آنے کے بعد extension کا حساب خراب ہو گیا حالکہ یہاں پر load اسی حساب سے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن length زیادہ بڑھنے لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص حد تک اس کی طاقت تھی اس کے extend ہونے کی elasticity کی جہاں سے وہ واپس آ سکتی تھی لیکن جب اس طاقت سے زیادہ forces پر apply ہوئی تو اس نے وہ طاقت کھو دی اور یہ deform ہونے لگی یا break ہونے لگی اس نے اپنی وہ واپس آنے کی طاقت یہاں پر کھو دی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہی چیز بتائی گئی ہے کہ forces جب apply ہوتی ہیں کسی بھی چیز پر spring کی مثال کے ساتھ لے کر یہ بتائی گئی ہے کہ تو solids جو ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں اپنی position اپنی shape کو واپس حاصل کرنے کی لیکن یہ ایک خاص حد تک ہوتا ہے جب اس حد سے زیادہ force apply کی جاتی ہے تو solids یا تو deform ہو جاتے ہیں اپنی shape کھو دیتے ہیں یا پھر break ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اور اپنی shape اس صورت میں کھو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ پورا اس میں جو ہے یہی بات بتائی گئی ہے اس کہنے چاہئے experiment میں ٹھیک ہے اور پورا اسی طرح یہاں پر یہ چیز سمجھائی گئی ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہمارا topic ہوگا انشاءاللہ hooks law ہوگا اس میں ہم اس کو مزید discuss کریں گے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے